میرے لجپان نبینا پیار کرنوالے ہو میری سرکار مدینہ دے دیوانے ہو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھلا میں حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقادی کنیزیں میرے آقادی کنیزیں میرے آقادی نکرانییں گھر دے اندر بیٹھوئی ہیں دے اچانک دل اندر خیال آیا تے اٹھ کے چل پئیاں چل پئیاں تے جوہی جنرے لگیاں رستے دے اندر آپ نے بہنا تین آپ نے بہنا کے دینے کتے چل لیاں آپ نے کہا میں حضورتی زیارت واسطے چل لیاں میں حضورتی زیارت واسطے چل لیاں حضورتہ دیدار کرنوازتے چل لیاں تے بہنا کہا لگیاں پھر پریشان پھر کلی کیوں جا رہی ہیں اسی بھی تے حضورتی نکرانی آوان حضورتی نکرانی آوان سانوی نال لے کے چلی جاؤ آپ چل پئیاں چل دیاں چل دیاں میرے دوست ایک جگہ دے بکھیاو میرے کریمہ کا دے کاشانے دے کول پہنچیاو کاشانہ ان رووتے میرے آکاو خوش اوٹی چٹائی بیچھائی ہوئی ہے شابے دیکھ دو چوندی روٹی پئی ہوئی ہے کول سر کے دا سال نے اے میرے لجپا لبی سر کے دے پورے ڈبوڈبو کے کھارے تیری ہر یدہ پہ ہے جہاں فیدہ تیری ہر یدہ پہ ہے جہاں فیدہ تیری ہر یدہ نے بزا دیا کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہے شگاو مجھے تیرے حسن عطا کی قسم حضرت عمرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دیوار کا دے سم نے کھڑی آنے تین بینہ میرے آقا دے سم نے کھڑی آنے میرے کریم آقا نے بکیا فرمایا میرا کت لائی ہے ہاتھ بن کے عرض گردیوں نے سونیا میرے ماں باہر پڑے قدمہ تو قربان ہو جا اے آقا اے در او در ہے کتو آج تک کوئی خالی نہیں گیا آقا کوئی خالی نہیں گیا میرے آقا نے فرمایا میرا مگ کی مگنی ہے ارض کر دیا نے لج پالا میں چانیا ایک لکمہ میں نو بھی مل جاوے ایک لکمہ میں نو بھی مل جاوے میں صدقے جاوے میرے آقا دی سخاوتوں میرے آقا نے میرے مولا نے لکمہ جلدی دے نال توڑیا سرکے تے ڈبویا حضرت امیرہ دے سامنے کیتا حضرت امیرہ نے اس وقت لکمہ وکھیا دو قدم پچھے ہٹ گئیا میرے آقا نے فرمایا امیرہ خیرے پہلے مگنی سے اور پچھے ہٹ گئی ہے دے امیرہ نے جڑا لفظ بولیا توجہ میری طرف رکھنی ہے میں اشارے نال سمجھانا چالنا کچھ کرنا اشارے نال ہو دیا نے میرے بھائیاں دی توجہ میری طرف رکھنی ہے میرے آقا نے فرمایا امیرہ کی گلے پہلے مگنی سے میں دے لیاں پچھے چلی گئی ہے امیرہ کے دیا نے آقا اے نئی چاہیدہ اے چاہیدہ میرے آقا اے نئی چاہیدہ اے چاہیدہ اے چاہیدہ او میرے دوست میرے لجپال نبیلے میرے کریمہ کانے اپنے مو دا لکمہ حضرت امیرہ نو آتا کیتا آپ میں بھینہ نو گول کریوں ساں جے دیاں نے با جیتوں کلڈی تے نو کر نہیں نا سانو ہی دے نا آپ میں لکمہ بھینہ نو دیتا چاہو بھینہ نو دیتا تھوڑا کھا دا میں تے نو دسنا چاہاں میرے بھی لیا میں تو اپنا لکمہ مو تو کٹ کے خدا دی قسمیں بیٹی سگی نو دیئے نا بیٹی نو کہا جائے گی تیرا میرا جبایا لکمہ بیٹی نہیں کھائے گی بیٹا نہیں کھائے گا ماں نہیں کھائے گی چاچا بابا دادا نہیں کھائے گا پر میرے لجپال نبیدہ لکمہ اینا میرے آقا دیا غلامانے نو قرآن یعنی اس وقت کھا داؤ میرے دو تو تری کھائے گا اینا سارے چو بیانا دی ستر ستر اسی اسی سال مو روئی لکھیاں محتجین کران لے اینا تو ایسی خوشبو ہوں دیسی ایسی خوشبو ہوں دیسی کہ ایسی خوشبو کستوری کہ پورے عرب دے اندر نیسی مل دی میرے دو تو اینا دے خانگان نو جس جس گھر دے اندر شادیاں ہویاں او نا گرا نو خوشبو ہوں والے گھر تو مجھور کر دیتا رہاں پھر کہیں دینا منو میرے بھی لیا میں نو کہیں دینا تیرے میرے دھوک میں وبا گیا ہے مصطفیٰ کے لواب میں شفا گیا ہے تیرے میرے پسینے میں بدبوگ ہے مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبوگ ہے اور تُو چلے تو گرمی کی حدت بنے مصطفیٰ جلے تو برے رحمت بنے میں تُو قانون بنائے شدت والا مصطفیٰ قانون بنائے رحمت والا اور میں تُو ملے تو ملاقات بنے مصطفیٰ ملے تو محراج کی رات بنے مصطفیٰ ملے تو محراج کی رات بنے اور میں تُو بولے میں تُو سوچے تو باز گمان بنے نبی سوجت وحی قرآن بنے چپڑھاڑی دی سرزمین تے میلات سننوالے میرے بیلی میں کل مقدی مقادیم بتا نہیں تو بولے گا کی نہیں بولے گا فقیم تھوڑی دیر بعد تیرہ مہمان ہے خدا دی عزت دی قسمے میں نو تیری سبحان اللہ چاہی دیئے کو جنی چاہی دا میں نو پتا جلے تو حضور نال پیار کرنوالے اللہ کرے تیرا سینہ میں مدینہ بن جائے او خدا دی عزت دی قسمے میں فیر کھو گا اور تیرے میرے پسینے میں بدبو گئے مصطفی کے پسینے میں خوشبو گئے تیرے میرے لعاب میں تیرا میرا لعاب ببا گئے مصطفی کا لعاب شفا گئے میر توں چلے تو گرمی کی حضرت بنے مصطفی چلے تو عبرِ رحمت بنے میں توں قانون بنائے شدت والا مصطفی قانون بنائے رحمت والا میں توں سوچت کمال بنے مصطفیٰ سوجیت وحیق قرآن بنے مگر مقدم قادمہ میرے بھائیوں میں تو کیا میمہ صد گزارے مدینہ دے آئیے جتی اتار کے آئیے میرا آپ کا عرشان دے جاوے تجوتہ پہن کے پھر کین دینا جیسے میری سر کا ایسا مگی کو ہوگی ہوئی اب میری نگاہ ہو میرے چچیتا کو ہوگی چیتہ تک سبی کا دیا واج آئیے میں نے زوپا دیا واج آئیے زوپا بولو جیسے میری سر کا ہاتھ بھولند کر کے کہلو جیسے میری سر کا رہے گئے ایسا نگی کو ہوگی اب میری نگاہ ہو جیسے میری نگاہ ہو رہے گئے ایسا رہے گئے ایسا رہے گئے ایسا سمجھا رہی ہے سارے سمجھا رہی ہے رضا اکنہ کا دو سبحان اللہ سبحان اللہ بیدار بیٹھے ہو ہاتھ کڑے کرو ہجرے سونگے ہو اللہ تعالی مدینہ لاجے رضا اکنہ کا دو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم اکا سلی اللہ سحابت وچ بیٹھ ہوئے ہیں آئے ہیار کیسا منظر ہوئے گا یہ تو ستاریاں دے درمیان چند جمگدہ ہوئے گا ستاریاں دے درمیان چند جمگدہ ہوئے گا کیسا علم ہوئے گا مسجد نبی شریف ہے میرے نجپال نبیت شریف فرمانے تبیکھیا میرے کریم نبیتی اچانک نظر پیت ایک اڑائی سو سال دا وڑی را باب ہے آئے ہی اڑائی سو سال دی عمر دا میرے اکا دا غلامے اے جی دی داڑی وی چٹی جائیے سر دا اماما وی چٹا جے آگے میرے دوست رکھ سار وی چٹے جے نے پردہ وی چٹا جے آگے دے اکھاں تیاں سوان دا سلابے میرے لجپال نبی دی نظر پہ گئی میرے اکاں نے فرمایا سلمان سلمان روکی ارز کر دی نے جین پیان دے سلطان میرے اکاں نے فرمایا سلمان دستے سے ہی نہ رونا کیوں سلمان کیوں رو رہا ہے دے سلمان فارد یرگد ریاں کاؤ بس اہمی بے ساکتا کھا تو آسو نکل آئے لے میرے اکاں نے چپ کر آیا تھوڑی دیر تو بعد میرے دوست سلمان نے پھر رونا شروع کر دیتا ہو میرے اکاں نے فرمایا سلمان رونا کیوں ہوئے اوہ دکھئے دیگل دکھیا جانے اے سکھئے نوکی اے خبے اے راہ میرے کریم آکاں نے فرمایا سلمان جین پیان دے سلطان میرے اکاں نے فرمایا سلمان رونا کیوں ہوئے ار کر دیا کاؤ میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو قربان ہو جاوا آکاں میں ایک امیر ایک رئیس دا پتر ساں رئیس مجوسی دا پتر ساں آکا چار بنا تیرے نام تو بکیاوا سوڑے یا وقت دا وقت دا تیری بار گاتے پہنچے آوا ہونٹی سے ہوتی دا غلام اوہ اتنا ظالمے میں نو صبح بھی مار داگے میں نو شامی بھی مار داگے میں نو دپاری بھی مار داگے کہ دے بھی ظالم نے میرے چٹے کا کھاندہ ہیاں نکیتا آکاں دن رات میں نو مار داگے سوڑیاں رونا ایس واس دیاں کہ ساری زندگی تنو لپدیاں کڑ چھڑیئے پچھلی اوپرے جا کے سوڑیاں ملے ہو درنا ایس واس دیواں رونا تاماں کہ مار کھاندہ کھاندہ کھتے ماری نہ جاواں مار کھاندہ کھاندہ کھتے ماری نہ جاواں میرے کریم نبی نے سلمان نو سینے نا لایاو دے سینے نا لا کے فرمایا سلمان جی نبیان دے سلطان میرے آقاں نے فرمایا سلمان اے پرنا موٹے دے رکھ لے دے جا مالک دے کھول چلا جاؤ تے نو بیچے گا 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 سلمان نگل سنیتے ارزگردنے آقاں میرے یہ پوٹیاں ہڈیاں نو کونے خریدنے والا ہو آقا کونے میرا سوڑا لینو آلا ہو میرے کریم نبی نے فرمایا سلمان تے نو پتہ نہیں اے چیدا بھار کوئی نہیں چاہتا محمد ہو دیاں گھٹھڑیاں چاہتا سلمان میں نو تیرے نا انہا پیارے اتنی محبتیں میں تیرا خریداراں تے تائیں تے بولیا گلڑے نتا جنار آقا فرما نے نا کوئی مگزی چولے دی اے مدیا نو کل لانا یا یادت ڈھولے دی اے مدیا نو کل لانا یا یادت ڈھولے دی او کوئی طرح جنٹ پیانا کوئی طرح جنٹ پیانا تے جگتے تم بے گئی او آیا سرور نبی شستان بتران اشتاء میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میری سرکاری مدینہ دی محبت عدب بنوالے ہو میری سرکار نے فرمایا سلمان جا چلا جاؤ اپنے مالک نو قیمت پوچھ گیا سلمان فارسی جنگ دے جنگ دے دور دے دور دے جا رہنے دے کہنے بلندی پے یا پینا اے مقام آ گیا گے اے بلندی پے یا پینا مقام آ گیا گے میراہ کے مگتوں میں نام آ گیا گے بلندی پے یا پینا مقام آ گیا گے میراہ کے مگتوں میں نام آ گیا گے اللہ اکبر قبیرہ جلدی جلدی جنگ دے جنگ دے جس وقت پہنچے تو مالک نے دیکھیا کہہ لگا سلمان کہہ رہے آج یہ تیری چال ڈالی پدل گئی ہے یہ بڑا خوش نظر آ رہے ہیں تو سلمان فارسی کہتے نے تو میری چال ڈالنا پوچھ دس میری قیمت کی لینے گا دس کی قیمت کی لینے گا تو گڑا کا لانگیا سیا تیرے جو بڑے نکنے خرید رہے ہیں آپ نے فکر نہ کر میرا نبی میرا خریدار ہے میرا نبی میرا خریدار ہے اچھا یہودی نے گھلی سنینا تو یہودی پریشان ہو گیا کہ کونوں پتا سی کہ جو محمد کیشڑ دینے ہو جانا پریشان ہو گیا کہہ لگا یار گھلے میں انہاں جی کہہ دیتا ہے تو پھر تو انہاں خرید لینا ہے تو میری یہاں گاما بچہ انہوں پٹھے کنے پانے نہیں تو میرے بچہ انہوں کنے سمال لیں میرے باغانوں گوٹیاں کنے کرنی ہیں پریشان ہو گیا ہاں جی پریشان ہویا چار پنج یہودی کول قریب کہہ لگے پریشان کیوں ہوئے پریشان کیوں ہوئے کہہ لگے یار ہے معاملہ ہویا ہے وہ کہہ لگے تو ٹنشنل ہے قیمت اتنی زیادہ منگاں گے نہ قیمت دین گے تو نہ یہ ازاد ہوئے گا کہہ لگے کیمت لبے کہہ لگے انجی کار ایک خجوران تا باغ منگ اور ایک پاس ہونا منگ دو کلو چاندی منگ خجوران تا باغ ہونتا ہے چودہ سالنا تے جا کے تیار نہ باغ بنے نہ تیار ہوئے تے جنہ تے کار دو دو منی اگنی بلدیس ہونا کتھوں دین گے چاندی کتھوں دین گے اس وقت تے قیمت بنگ سلمان فارسی نے وہ مالک کہہ لگا سائن ایک باغ خجوران تا چاہید ہے خجوران لگ جان پک جان اور ایک پاس ہونا چاہید ہے دو کلو چاندی چاہید ہی ہے ایک گالی چی سبقت کیتی نہ تا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے کیونکہ قیمت بہت زیادہ سی پوچل قدمانہ میرے آقا دی بارگا دے پہنچے پر صدق جامعہ رجبال نبی میرے آقا نے فرمایا سلمان آ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا سلمان کی خبران سلمان فارسی ارز کر دینے آقا کی خبران دسان سونیاں قیمت بہت زیادہ منگ لئی سو میرے آقا نے فرمایا دست سہی کی منگیا سو ارز کر دینے یا رسول اللہ ایک پاؤ سونا منگیا سو دو کلو چاندی منگی سو ایک سو بھوٹیاں دا خجوراں دا باگ منگیا سو خجوراں پک جاول با باگتے لگ کے پک جاول تے اوستو باگ میں نکہ دے آزاد کرانگا میرے آقا اتنی زیادہ قیمت منگی ہے میرے دوست اے جس وقت کل سلمان نے سنائینا میرے آقا نے اگو جواب کی اطاف فرمایا اگر تو بیدار بیندھ ہیں نوجوان نہ دل کردہ جواب تیرے مطھے تے لکھاں تیرے دل دھی تک تیتے لکھاں دہ دھیان نہ سنی میرے قریب نبی نے سلمان دیگل لو سنی آ میرے آقا نے فرمایا سلمان کی منگیا سو آقا خجوراں منگیاں سونا پاؤں منگیاں آقا چاہ دی منگی یہ میرے لجپال نبی نے فرمایا سلمان بس سلمان بس خیران ہو کردنے حقا ہو جائے گا رمیہ بالکل ہو جائے گا سونے جائے پاؤں سونا کیا سو میرے آقا نے فرما ہے سلمان میں نو تیرے نے اتنا پیارے اتنی محبت دے میں نو قسم میرے بیزل جلاتی جدہ کب سے قدرت محمد دے جانے تیرے باز دے اگر مکہ دے پہاڑ دے سونے دے پرانے پینا محمد او بھی بنا دے گا او نے دے پاؤں سونا منگیاں سلمان فکر نہیں کرنے تے سلمان فارسی روکے سے کدھنے کندھنے اللہ گواہے اے عوضہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے اے عوضہ جوڑ کوئی نہیں آپ کیاں تشاہے عوضہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اور اس محفل دیتے نوہر کوئی چیز یاد ربے نہ ربے شیف تو یاد رہنا چاہید ہے کہ اللہ گوائے یو دا جوڑ کوئی نہیں حق پلند کر کے اللہ گوائے یو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے یو دا جوڑ نبیان دا شائع یو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا سلمان تو ازاد ہو جائیں گے میرے حضور نے فرمایا گڑا دینے حضور نے فرمایا اگلی بدھ تک تو ازاد اگلی بدھ تک تو انشاءاللہ ازاد ہو جائے گا سلمان فارسی رضی اللہ بڑی خوشی خوشی گئے جس وقت مالک دکل پہنچے تنزیہ تو ہوتے کہہ لگا سلمان مردس کی بڑے میں تو ٹنشنل ہے انشاءاللہ میں اگلی بدھ تک ازاد ہونا ہے اگلی بدھ تک ازاد ہونا ہے وہ کہہ لگا اچھا میں بالکل پریشان ہو گیا ایک دیارہ گزریا دو دیارے گزر گئے دو دیارے گزر گئے سلمان فارسی نو تنزیہ تو ارتکندر سلمان اٹھ دن دکھے سن دو دن انگے نے پچھے چھے دن باقی نے نہ سونایایا آگے نہ چاندی آئی نہ خجوراں دباگ آیا آگے دستے سینہ کی بنایا آئی اتنو سلمان فارسی حضورتی بارگاہ دے چلے گئے میرے کریم نبی نے فرمایا سلمان کی خبرانی ارض کر دے نے یہاں کا سونیا حالت تک کوئی چیز نہیں ملی میرے اقا نے فرمایا سلمان ہو تھے بیٹھ جا سلمان سائٹ تو ہو کے بیٹھ گئے ایک میرے آنکھ کا دا غلام آگیا ایک دیہاتی میرے آنکھ کا دا غلام آیا دے میرے کریم نبی دیبارگاہ دے پہنچیا ارض کر دا سونیا بڑی دوروں پندوں آیا انڈا توفہ لے کے آیا مرگی دا انڈا توفہ لے کے آیا وہاں قبول چا کرو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنڈا پکڑیا سلمان نو بلایا میں سلمان دلا جا سلمان قریب آگے میرے لجپال ملف میں پرنا اتار لے چٹا جا پرنا سلمان نے اتاریا میرے کریم نبی نیانڈے نو ہتھے لیتے رکھیا میں اپنے موضوع لارے ہیں وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اللہ فرمان دیا سونیا تیرے اتفجل عظیمے میں لوا بے دہان دی کل کرنی ہے اللہ حب پر قبیرہ میرے کریم نبی نیانڈے نو ہتھے لیتے رکھیا تیرے ہتھے لیتے رکھے شال کالی علیہ اپنے مو مبارک تے لائی تے لا گلوا بے دہان انڈے نو پھیرنا شروع کر دیتا انڈے نو پھیرنا شروع کر دیتا انڈے تے تین دفعہ میرے کرنے لا بے دہان لان تو بعد اس طرح کپڑے نو پند کیتا تے سلمان نو فرمیا سلمان جی یاد کا فرمیا سلمان اے بھی گنڈ نہیں کھول دی ویکھنا نہیں جا مالک دے کول چلا جا آپ بھی بیکھ لے گا اللہ حب پر قبیرہ کس رکت میں دو تو سلمان فارسی گئے تے مالک نے سلمان اے کی پھڑے ہو یای آپ نے فرمایا چوکھیاں گھل نہ نہ کر آپ بھی بیکھ لے کیے جو ہی انہیں گنڈ کھولی دا اے انڈا نہیں سی میرے بھائیو پاہ سونا سی سونا پاہ سونا سی پاہ سونا سی مالک پریشان ہو گیا کہہ لگا میں پھلے کھے بچ رہ گیا وہ جا جلیا پاہ مگیا آئی کدھے پج کلو مگ لیند ساری زندگی میں سلام خد یہ نہیں دیا مکنا نہیں سی برحال میرے دو تو سلمان فارسی نے پاہ سونا دیتا دہاڑا ایک اور گزر گیا پھر ایک اور دہاڑا گزر گیا سلمان میرے آقا دیوار گاتے پہنچے میرے آقا نے فرمایا سلمان کی خبرانے ارد کی تیسونیا سونا مل گیا ہے شاندی رہ گئی ہے میری سرکار مدینہ نے فرمایا سلمان بیٹھ جا سلمان بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا سامنے اور رید تھے دو چار بکبر کے پتنا بھی چھا کے پاہ کے لے آیا سلمان جلدی دیوار پاہ کے لے کے حضورتی خدمت پیش کیتے میری لجبال نبی نے اس سے تر اپنی شہادت تھی ملی تے لعب لایا لعب لایا دل آکے رید ینگر پھیرنا شروع کر دیتا لعب پھر رنگ تو بعد میرے کل نبی نے ہاتھ چکل دی ہاتھ چکے فرما نے رحمت دا دریائے لگی ہر دم وقت دا ہے تیرا تے جیک کتنا بکشے میں نو تے کم بڑ جاوے میرا میرے کریمہ کا دے غلاموں میرے آقا نے جلدی دینا گھٹڑی نبند کی تت فرمایا سلمان جی نبینا تے سلطان میرے کر فنا جائے نو کھلنا نہیں تے مالک کھلنا جا چاندی جانے مالک جانے تے محمد جانے سلمان بڑی جلدی دینا گئے جا کے مالک دے گل پہنچے تے مالک نے کچھ وقت بیکھیا تے کھولے آتے اور ریت نہیں سی فاج دھو کلو چاندی سی چاندی دھو کلو چاندی مالک اور پریشان ہو گیا ان کی بڑے گا یہ تے ایک کم رہ گیا ہے اللہ اوپر کبیرہ برکین دینا اب میری نگاہ ہو جج جتا نہیں کوئی کوئی کانا شانا نہیں چاہید ہے بس ایک گل ہے اب میری نگاہ ہو جج جتا نہیں کوئی جیسے پیری سے کار گئے ایسا نگی کوئی جیسے پیری سے کار گئے ایسا 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 نگی کوئی اب میری نگاہ ہو اللہ اوپر کبیرہ برکین مسلمان بائیوں میری سرکار مدینہ نے جس وقت دو چیزہ کافر دے گول پہنچ گئیاں ہون پاگ رہ گیا ہے دیہارے میری آقا نے پوچھے سلمان کینے نے عج کی دیا کا دو دن باقی نے میری آقا نے فرمایا سلمان کی رہ گیا ہے عج کی تیسونیاں سونا بھی مل گیا ہے چاندی بھی مل گئی یہ آقا خجورہ نہ باگ باقی یہ میرے کریم نبی نے فرمایا سلمان جی نبی یا دے سلطان میری آقا نے فرمایا سلمان کئی نلے کئی نلے اوپینے دے سادے بندی ہو کئی ہار کوئی بند نہ سمجھ دے میری آقا نے فرمایا کئی نلے دے جا چلا جا سو گڑا کڑ کے آو پورا سو گڑا کڑ کے آو سلمان فاکتی جلدی دن آلگے نوکر کی تے نخرا کی آپ جلدی دن آگے تے جا کے گڑے خودنے شروع کر دیتے تے مالک ہستا ہستا آیا کہندہ سلمان کی پیکرنے کی پیکرنے تے پنجر زمینے اے تے پنجر زمینے اج تک اے تے کوئی چیز نہیں اگ سکی تے نا اگنیے توم کی پیکرنے آپ نے فرمایا چپ کر جا نا بول چپ کر جا تے نو نہیں پتا میں کی دا نو کرا میں کی دا غلامہ ایتے وٹے وٹے کیا گئے نے کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں کوئی مسئلے نہ دول دی او چپ کر مہر علی اے اتھے جا نہیں پھول فرمایا فکر نہ کرتا دھارے رسالت دھارے رسالت ساتھ دھارے ختم نموع اتنوں سلمان گھڑے گھڑ کے آگے اتنوں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علی نے آخری دیا رہا ہے میری سرکار نے مہ علی کے تھے جیا کا آگا ہے جاؤ سو خجوراندھیاں کتھریاں لے کے آؤ سڑی لبے تاوی لیون سکی لبے تاوی لیون جیڑی بھی لبے سو نگ پورا کرنا ہے سو نگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے آپ نے سو نگ پورا کی تا تو جس وقت سرکار نے بکھیا پورا ہو گیا ہے میرے آقا بھی دور پہ سلمان بھی دور پہ علی بھی دور پہ میرے لجپالہ قدر غلاموں چل دیاں چل دیاں چل دیاں میری سرکاریں مدینہ جس وقت دو جگہ دے پہنچے میرے کریم نبی نے فرمایا علی تو خجورہ میں نمپگڑا دیا جانا ہے تے میں لندہ جاوانگا سلمان واقعہ تو مٹی پاندیا جانا ہے مولا علی خجور پڑا دین میرے کریمہ کا خجور پکڑ دینے تے پکڑ کے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اسے طرح اپنا لابید حل لندینے خجور تے تے خجور تے لاکے کہنے رکھ دے خجور تے لاکے کڑے دے بچے رکھ دین مولا علی ہوتو مٹی تے میں سلمان فارسی مٹی پاندیا ایسے طرح سونگ پورا کیتا تے جس وقت پاپا چلے گئے میرے آقا چلے گئے مولا علی بھی چلے گئے تے سلمان فارسی ہوتے کھڑے ہو گئے تے آسمان والدہان کا گرز کر دینے مولا تیرا نبی بہت بڑا کم کر کے جا رہے آگی یا اللہ ازتاں رکھ لیں ہاتھ نہ گئتی تو آواز آئی سلمان حبیب میرا ہے تینوں کا دیا فکرات حبیب میرا ہے میں جاننا تھے میرا حبیب جانے تو کیوں پریشان ہو گئے پریشان نہ گو اللہ حق پر قبیرہ میرے مسلمان بھائیوں اتنوں سلمان فارسی چلے گئے خجردی آزان ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا سلمان وے کے یا ہم کی بڑی آئیں سلمان گئے تھے وے کیا سو بوٹیا دا باگ لہرارے آئیں خجورتا سو بوٹا خجورتا لگیا ہوئی آنے پتے جناب اتل اتل حواد اندل لہرارے نے میرے کریم نبی دے غلام نے رکھیا روندہ روندہ خجورتی بارگاندے پہنچیا میرے یاکہ نے فرمایا سلمان کی پڑے جیا کا پاگ دے تیارے میں ارج کر دیا کا میں ہون نہیں جانا میں ہون میں ہوں ظالم دے کول نہیں جانا میرے یا کنف میں سلمان نہیں گیڑی عزت نال تیرا سعودہ دیتا ہے ایسے عزت نال محمد دنوں لے کے آئے گا جا چلا جاتے ہیں بڑی عزت نہ لے کے آنا میرے دوست میرے کریم نبی دا غلام چلا گیا میرے آقا نے فرمایا علی جی آقا فرمایا علی جا جا کے سلمان موازاد کرا کے لے آو سلمان فارزی تے گول میرے دوستو آپ مولا علی چلے گئے رکھا یہ ہوتی سم نے مولا علی جا کے فرما دینا سونا مل گئی سونا مل گئی کیا لگا جی چاندی مل گئی کیا لگا جی مل گئی بھاگ بھی ہلے چک کر لے کیا لگا جی پھر بھاگ بھی مل گیا فرمایا سونا بھی تیرا چاندی بھی تیری بھڑا سلمان آئے آئے جہوتی نے جی تو گل سنینا دا جہوتی نے جرا جملہ بولے آنا ساری تقریب دا نچوڑے کہہ لگا سلمان اپنا علی ایک گل میری بھی سن لہو آپ مان کر لگی کیا نہیں کہہ لگا انج کرو سونا بھی تیری چاندی بھی تیری سلمان بھی تیری بھاگ بھی تیری تیم محمد مصطفیٰ ساتھا سونا بھی تیرا خجورا بھی تیری چاندی بھی تیری سلمان بھی تیرا تیم نبیان دا سلطان ساتھا اینی دے تجھو یہودی مولا لی کہنے میں تیری گھنٹی سمجھ کوئی نہیں آئی کہنا کی چارے ہیں کہنا کی چارے ہیں چلتی دن آل گیا تھے تو رات لے کے آگیا کہہ لگا لی اے بیگ تو رات لکھیا کیے لکھیائے میں گرہ خاتم نبیان ہوئے گا نبیان داکھری سلطان ہوئے گا او دیشان ہوئے گی کہ ناممکن کم نوممکن کر دے ہوئے گا ناممکن کم نوممکن کر دے ہوئے گا میں اس چیز جو بن لے آئے تیرا نبی بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے تیرا اسلام بھی سچا ہے بس میں اس نتیجے تھے پہنچیا کہ محمد پہ دل میں فیدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں کہلو سارے محمد پہ دل میں محمد پہ دل میں فیدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں اے نکال کیتی تھے جناب کہہ لگا لی پہلے کلمہ پڑھا ہونا جل دی دنہ کلمہ پڑھ لیا اگلے پچھلے سارے برادری دی ہوتی نتھ نے پھوک دے پھوک دی آگے کہہ لگے بڑا عجیب گالے یار اگلے پچھے ہر کامتے سلا کرنا ہے مشورہ کرنا ہے آج کوئی سلا نہیں کیتی کوئی کسے کسم دی شناب چھاڑے گل کوئی ہے سانوں کوئی سنا نہیں پیجیا پیغام نہیں پیجیا آج آپ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے اوج ہو تھی کہنے ہے بس کرو چپ ہو جاؤ بس ایک جگل کرو وہ کہنے لیک کی گل کرنی ہے وہ کہنے بس ایک جگل کرو کہ اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اوہ نبی یاد شاہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے اللہ کرے تیری زبان میرے دامان تیس تو بٹھی دعا کوئی نہیں اللہ کرے جڑے بولے انہوں مرتے بیلے حضورت کلمہ بولا نصیب ہو جائے زوکر کہہ دو اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے گوگیاں بندیاں نو چھٹی ہے ڈوریاں نو چھٹی ہے لیکن نیارہ پچھے لگ کے مامنو دکھے دینے اونا نو چھٹی ہے بینکہ دے پیسے رکھے زودھ کھانوالیاں نو چھٹی ہے اپنے امام پچھے نواد پڑھ کے پچھے امام دے گل کرنوالیاں نو چھٹی ہے میرے دو تو یارہ پچھے لگ کے باپ نو دکھے دینے والے نو چھٹی ہے باقی کسے بندے نو پڑھن دی چھٹی کوئی نہیں سارے بولو اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے ہاتھ ملند کر گئے کیمرویر دیرا کیمرو گھماؤ تیرے ہاتھ حضورتی یاد ملند ہوئے نے خدا دیز جدی کے سوئے تمہیں گواہ بن جا ہر ایک زردہ چشم و فلک چجر و حجر گواہ بن جاں گے کل اے ہاتھ اے ہاتھ کہن گے مولا ترے نبی دشانوات اتھے ساں کیا دو اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے نبیان دا شاہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے آجو دا جوڑ کوئی نہیں خدا خود بجینا خدا خود بجینا سلامات ہو بے قرآن سارا چتینات ہو بے اللہ گوائے دجوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے دجوڑ کوئی نہیں نبیان دشائے دجوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبید کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے دجوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے دے زیرہ زبرہ اوہ شدہ مندہ سب شان تری وجہ آیا دے یا مالوں کا خبر نہ کھائی دی خاصا رمضان پر سب شان تری کیا سلامتہ سلامتہ موسیقی